اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الزمر کی آیہ نمبر دس میں اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے کہ انما یوفا صابرون اجراہم بغیر حساب Only those who endure patiently will be given their reward without limit یعنی کہ صرف وہی لوگ جنہوں نے صبر کیا مصیبتوں پر patiently یہ وہی لوگ ہوں گے جنہیں ایسے ایسے reward دیے جائیں گے جو کبھی ختم نہ ہوں گے یا اس کو یوں کہلیں کہ صرف صبر کرنے والوں کو ہی پورا پورا بے حساب عجر دیا جائے گا پچھلے درست میں میں آپ کو صبر کے مختلف معنی بتا چکا ہوں کہ کسی مصیبت اور غم کے برداشت کرنے کو صبر کہتے ہیں اور اس کی opposite جو words آئیں گے ان میں بیچینی ہوگی بے قراری ہوگی شور ہوگا واولہ ہوگا نوہا ہوگا رونا پیٹنا ہوگا ماتم ہوگا اسی طرح عبادت میں جو محنت کرتا ہے اور اپنے نفس کو جمائے رکھتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو وہ بھی صبر کرتا ہے اسی طرح شہوت کا غالب ہو جانا کسی پر تو وہ اپنے آپ کو شہوت کے غلبے سے بچاتا ہے اپنے آپ کو گناہ سے روکتا ہے اپنے آپ کو فہش کاموں سے روکتا ہے فسق و فجور سے روکتا ہے تو یہ بھی صبر کرنا ہو گیا اسی طرح صبر کے میں نے آپ کو اور مانا بھی بتائے تھے اب مسیبت پر صبر کرنے والوں کے لیے ایک خاص درخت کا ذکر ہے درخت کو عربی میں شجرہ کہتے ہیں اسے شجرہ البلوہ کہتے ہیں جس کا خاص ایک درخت کا ذکر ہے اور اس روایت کو خضرت حسن رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں اور امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے پھر امام سیوتی نے اس کو البدور السافرہ میں روایت کیا ہے اور اسی طرح اسے امام حسین سے بھی روایت کیا گیا ہے تو امام حسن سے بھی روایت کیا گیا ہے اور امام حسین سے بھی روایت کیا گیا ہے امام حسین سے اسے تفسیر قرطبی میں اسی آیت کے زیل میں روایت کیا گیا ہے الفاظ کا کچھ فرق ہے دونوں روایتوں میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علی روایت میں آتا ہے امام حسین کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ فرائض کو ادا کرو لوگوں میں زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے تم پر قناعت کرنا لازم ہے تو لوگوں میں سب سے غنی ہو جاؤ گے اے بیٹے جنت میں ایک درخت ہے جسے بلوہ کہتے ہیں اس درخت کا نام شجرہ بلوہ یا شجرات فلبلوہ ہے اور یہ اہلِ بلا کو جب بلایا جائے گا وہ لوگ جو دنیا میں مسئیبتوں میں گریفتار رہے ہیں اور انہوں نے اس پہ صبر کیا تو ان کے لئے ترازو نصب نہیں کیا جائے گا کہ ان کے عمال تو لے جائیں ان کے دیوان کو نہیں بلایا جائے گا ان پر عجر انڈیل آ جائے گا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ زمر کی یہ آیہ نمبر دس کی جو آخری الفاظ ہیں یہ تلاوت فرمائے تو لفظ سابر کے ساتھ مدح کی جاتی ہے یہ اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو نافرمانیوں سے صبر کرے جب تو یہ ارادہ کرے کہ اس نے مسئیبت پر صبر کیا اور امام حسن والی جو روایت ہے جسے امام طبرانی لاتے ہیں اور پھر امام سیوتی لاتے ہیں تو اس میں الفاظ ہیں کہ امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ حیوہ سلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام شجرت البلوہ ہے فی الجنتی شجرہ یقال لہا شجرت البلوہ تو اسے شجرت البلوہ کہتے ہیں اور روز قیامت مسئیبت زدوں کو پیش کیا جائے گا تو ان کے آمال نامے کو حساب کتاب کے لئے پیش نہیں کیا جائے گا اور ان کے لئے ترازو آئے آمال جو ہے اس کو بھی نصب نہیں کیا جائے گا کہ ان کے آمال تو لے جائیں بس ان پر عجر اور انعام کی بارش ہی ہوتی رہے گی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آئے مبارکہ تلاوت فرمائی کہ انما یوفت صابرون اجرہم بغیر حساب کہ مسئیبتوں پر صبر کرنے والوں کو پورا پورا انعام و اکرام ملے گا بغیر حساب و کتاب کے تو یہ روایات اپنے اندر ایک بہت ہی زبردست میسیج رکھتی ہیں کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں کسی بھی مسئیبت سے آشکار ہوتے ہیں ایمان والے وہ کسی بھی مسئیبت سے آشکار ہوتے ہیں وہ ان کا امتحان ہوتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتے ہیں نافرمانیوں سے بچتے ہیں تو ایسے لوگوں کا یہ صبر ضائع نہیں ہوگا بلکہ ان کو یہ انعام دیا جائے گا کہ قیامت کے دن ان کے آمال نامے وزن نہیں کیا جائیں گے بلکہ ان پر انعامات کی بارش ہوگی اور وہ عجر و انعام کی بارش کی وجہ سے وہ جنت میں انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے تو اور کیا چاہیے تو اسی زمن میں حضرت حسن بصی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول آتا ہے جسے شعبو الایمان میں روایت کیا گیا حدیث نمبر 9709 کے تحت کہ ایمان صبر اور سخاوت ہے یعنی اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں پر صبر کرنا اور اس کے فرائض کو ادا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ بھی صبر کی ایک فارم ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے بندہ اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے نہ چلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور یہ بھی صبر ہے اور اللہ نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے ان کو ادا کرے اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتشارت فرمایا کہ ایمان کے دو نصف ہیں نصف صبر ہے یعنی آدھا تو صبر ہے دو حصے ہیں ہاف اف ایس صبر آدھا تو صبر ہے اور دوسرا آدھا شکر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو شعب الایمان میں حدیث نمبر 9750 اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اہلِ آفیت یعنی وہ جن پر کوئی مصیبتیں نہیں آئیں دین کے معاملات میں اور وہ اہلِ آفیت رہے آفیت میں رہے تو مسائب پر صبر کرنے والوں کا جب وہ عجر و ثواب دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھال کو قینچی کے ساتھ کاٹ دیا جاتا اور پھر وہ ان عجر و ثواب کے مستحق ٹھہر تھے یعنی اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے ویسے تو ہم نے اور آپ نے ہمیشہ اللہ تعالی سے اللہ تعالی سے عفو عافیت ہی مانگنی ہے اور حکم بھی یہی ہے لیکن وہ لوگ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے اس دنیا میں ان کے عجر کو اللہ تعالی زائع نہیں کرے گا اور اس کا انعام بہت زیادہ ہوگا بہرحال حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ علی اس روایت کو امام ترمیزی نے السنن میں روایت کی حدیث نمبر 2402 پھر المعجم السغیر میں بھی حدیث 241 کے تحت آتی امام طبرانی لے کر آتے ہیں اور پھر امام بحقی السنن میں لاتے ہیں اسے اور پھر جامع المسانید والسنن یہ مسنت جابر میں حدیث نمبر 1140 کے تحت بھی یہ روایت آتی ہے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو آیاء مبارکہ میں بغیری حساب کے لفظائیں ہیں کہ بغیر حساب کے تو اس زمن میں امام عبد بن حمید اور امام ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ سے بغیر حساب یعنی بغیری حساب کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ اللہ تعالی کی قسم نہ وہاں کیل ہوگا اور نہ ہی وزن ہوگا اس کو تفسیر تبری میں بھی روایت کیا گیا اسی آیت کے تحت اور امام سیوتی نے اسے در منصور میں نقل کیا اسی آیاء مبارکہ کے تحت اسی طرح در منصور میں امام سیوتی رحمت اللہ علیہ اسی آیاء مبارکہ کے تحت امام ابن منظر رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن جریج رحمت اللہ علیہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ مجھے یہ خبر پہنچی ابن جریج کہتے ہیں کہ ان کے عامال کے ثواب میں حساب نہیں ہوگا بلکہ انہیں اس سے زائد دیا جائے گا اسی طرح امام ابن مردویہ حضرت انس ابن مالک سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ یہ جو مسیبت زدہ لوگ ہوں گے ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان نصب کیے جائیں گے اور وہ لوگ جن پر مسیبتیں ٹوٹے اہل مصائب ان کو لایا جائے گا ان کے لئے میزان نہیں نصب کیا جائے گا ان پر بغیر حساب کے عجر انڈل لیا جائے گا یہاں تک کہ اہل عافیت آرزوں کریں گے کہ مسائب بالوں کو جو فضیلت دی گئی ہے کاش ان کے جسم قینچیوں سے کاٹ دیا جاتے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے امتحان سے اور بلا سے اور مصیبت سے ہر کسی کو محفوظ رکھے اور جو کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہے انہیں اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے نکال دے اور ہمیشہ کیلئے عافیت دے اور کبھی کوئی مصیبت سے ہم کنار ہوا ہو ایمان والا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے عجر عظیم دے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کرے ہمیں بخش دے ہمیں معاف فرما دے ہم بہت گناہ کار ہیں بہت خطاکار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات سے یہ امید ہے جو غفور ہے جو رحیم ہے کہ وہ معاف کر دے گا السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں